موسیقی ابھی تک ہم نے جن جن انرجی کا تذکرہ کیا تھا وہ ساری نون رینیوبل تھیں جو کچھ عرصے کے لیے ہیں اس کے بعد ختم ہو جائیں گے میں نے آپ سے ہربرٹ پیک کی بات کی تھی کہ پروڈکشن اور کنزمشن میں اتنے ڈیفرنس ہے کہ کچھ دن تک کہ وہ پیک آئے گی اس کے بعد وہ ساری ختم ہو جائے گی تیل بڑی اگزامپل ہے اس کے لیے کول شاید تھوڑے دن اور چلتا رہے آئل اور گیس جو ہیں وہ دونوں اس قسم کی پیک سے آکے پھر ختم ہو جائیں گے تو اس وجہ سے ان کو نون رینیوبل کہتے ہیں اب ایک اور ایک نون رینیوبل جو اس کو ابھی تک ہم نے تچ نہیں کیا وہ ہے نیوکلیر انرڈی اس کے بڑی مزیدار چیزیں ہیں کچھ نون رینیوبل کیوں ہیں وہ اور اس سے کاربن ڈائو اکسائیڈ کا کیا کنیکشن ہے وہ ساری چیزیں وہ پورا ایک اس کے لیے ہم نے سیکشن کیا ہے تو اس کے اوپر بات کریں گے لیکن آج جو ہم بات کرنا شروع کریں گے وہ ان چیزوں پہ جو کہ رینیوبل ہیں جتنے بھی ہم لوگوں کی ضروریات بڑھ رہی ہیں اس حساب سے اور جتنے بھی انوارمنٹل کنسٹرین ہمارے پاس آتے جا رہے ہیں اس حساب سے اب ہمیں رینیوبل انرڈیز کی بہت ساری ضرورت ہے اب یہ نہیں ہے کہ ساری رینیوبل انرڈیز جو ہماری تمام ضروریات کو پوری کر دیں گی کیونکہ آپ دیکھیں جیسے انرڈی پکچر آپ نے کافی دفعہ دیکھی اور میں بھی اب دوبارہ دکھاؤں گا آج کافی ساری چیزیں تو اس میں یہ ہے کہ جو رینیوبل سا ہے وہ تو بہت ہی چھوٹا سا فریکشن ہے بی اسوا نوے فیصد، ستر، اسی فیصد، ستر فیصد ہر جگہ ایک دو ملکوں کو چھوڑ کے جیسے فرانس ہوا، لاتویا ہوا ان کو اگر چھوڑ دیں تو باقی جگہ تو سارا تیل اور کوئلے سے ہی کام چل رہے ہیں تو یہ جو نون رینیوبل ہے آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ اس کو بڑھنا ہے اس کی ضرورت ہے کہ وہ بڑھیں ورنہ تو بہت بڑے پرابلم شروع ہو جائیں گے تو اس کے حساب سے پہلے ہم دیکھیں گے جو میجر رینیوبل کون کونسی ہیں جس میں سولر بہت بڑی آتی ہے اب سولر کا اس کے بارے ہوئے ایک بہت انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جتنی زیادہ تر جو رینیوبل انرڈیز ہیں آپ اس کو فوٹوولٹیک دیکھ لیں سولر سیلز وغیرہ وہ تو ڈیریکٹلی آپ کو پتا ہے سولر ہے کیونکہ سولر سیل ہیں بائیو انرڈی کیسے ہوئی سولر سورج کی وجہ سے درخت بڑھتے ہیں درخت کی وجہ سے لکڑی بنتی ہے لکڑی کاٹ کے پھر ہم سے یا ڈیریکٹ جلالیں یا اس کا آلکوال بنا کے تیل بنا لیں وہ ساری بائیو فیول بنا لیں لیکن وہ سورج سے ہی ہوا بغیر سورج کے تو درخت نہیں بڑھ سکتے وہ بھی سورج کا کام ونڈ انرڈی ہے وہ بھی سورج کا کام ہے کیونکہ ساری جو ہوا چلتی ہے وہ اس وجہ سے چلتی ہے کہ مختلف قسم کی جگہیں مختلف طریقے سے گرم ہوتی رہتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پانی کی اسپیسیفک ہیٹ پہلے بھی میں بتایا تھا جب ہم اس پہ پہنچیں گے ونڈ انرڈی پہ تو دوبارہ سے بتائیں گے کہ پانی کی اسپیسیفک ہیٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بہت دیر سے گرم ہوتا ہے بجائے اس کے کے ریت کے جو دمین ہوتی ہے تو زمین جلدی سے گرم ہو جاتی ہے تو پھر ہوا چلنا شروع کر دیتی ہے وہ اس سے ونڈ انرڈی بنتی ہے تو اس کا بنیادی جو ہے کام وہ سورج کا ہی کام ہے کہ سورج سے آئی اس کی وجہ سے گرمی جو ہے وہ مختلف جگہ پہ مختلف ہوئی اور پھر ہوا چلنا شروع کر دیتی ہے تو وہ بھی سورج سے تو جتنے بھی مین چیز ہیں نا بائیو فوٹوولٹیک اور ونڈ انرڈی یہ ساری سورج سے کنیکٹڈ ہیں اس کے علاوہ کچھ اور ہیں جو کہ چاند سے کنیکٹڈ ہیں جیسے ٹائیڈل ویو انرڈی جو ہے نا وہ چاند سے چاند کی وجہ سے جوار باتا جسے کہتے ہیں نا اوپر کبھی آتا ہے پانی کبھی نیچے آتا ہے پانی تو وہ چاند کی وجہ سے اس کو بھی دیکھیں گے اس کی اتنی زیادہ اپلیکیشن نہیں ہے آج کل اور ایک دو اور چیزیں ہیں جس کو میں سمجھاؤں گا کہ وہ کیسے استعمال کرتے ہیں وہ بھی اوٹیک اوشن انرڈی جو ہے وہ بھی سورج سے آتی ہے سورج کے جو اوپر پانی گرم ہوتا ہے وہ بھی سورج سے سارا کام تو سارا جو کام ہے وہ سولر انرڈی کا ہے تو وہ ساری اس چیز کے ایک ایک کر کے پھر انشاءاللہ اس سیکشن میں آپ کو بتائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو گلوبل انرڈی ادھر آتے جاتے رہے لیکن یہ دیکھیں ستائیس فیصد کول چوبیس فیصد گیس اور چونتیس فیصد آپ کے آئل اب اس کو جمع کر لینا تو یہ کتنا ہو گیا پچاس ساٹھ ستر اسی نوے فیصد تو یہ ایٹی فائیو ایٹی نائن کے قریب پرسنٹیج تو ساری فوسل فیول کی ہو گئی باقی وہ تھوڑا بہت بچا اس میں آپ سولر بھی لگا لیں اس میں آپ ہائیڈر ایلیکٹرک بھی لگا رہے ہیں ہائیڈر ایلیکٹرک جو سب سے بڑا اس کا کنٹریبیشن ہوتا ہے تو وہ سب ملا کے پھر وہ ہو جاتے ہیں تو ابھی بھی گلوبل اینرڈی یوسیج میں بنیادی جو جو استعمال ہو رہی ہیں وہ فوسل فیول کی ہو رہی ہیں یہ کہانی جو ہم نے کئی مرتبہ دھوڑا ہی ہے وہ دھوڑاتے رہیں گے سارے سکورس کے اندر یہ امریکہ کا یہ ہے کیس وہی جو ویل اپنے دنیا کے دے گا یہ امریکہ کیس ہے اب تیرہ فیصد جو ہے وہ رینیوبل اینرڈی صرف تیرہ فیصد اس کا مطلب ایٹی سیون پرسنٹ جو ہے وہ جو ہے جو دوسری چیزیں ہیں وہ ان کو ملا کے آتی ہیں انکلوڈنگ نیوکلیر اور نیوکلیر کے تھوڑا بہت کنٹریبیشن زیادہ نہیں ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے وہ نیس سو تیہتر سے اب تک کہ کوئی نیوکلیر پاور پلانٹ امریکہ میں نہیں لگا جبکہ دوسری جگہوں پہ کافی سارے پاور پلانٹ لگ چکے ہیں چائنہ میں کافی سارے لگنے لگے ہیں تو یہ یہ بھی وہی بتا رہا ہے کہ جتنے آپ کی نون رینیوبل اینرڈی ریسورسز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں امریکہ میں بھی یہ چائنہ کا حساب کتاب ہے آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ وہاں پہ کول ڈیپینڈنسی کتنی زیادہ ہے کہ ہر مہینے دو مہینے میں ایک نیا کول پاور پلانٹ وہاں پہ لگتا ہے کہ ان کی ضروریات اتنی زیادہ ہیں پروڈکشن اتنی زیادہ ہے پابلیشن لوکل کنزمشن زیادہ ہے پھر اس کے بعد ساری چیزیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے حساب سے بہت کافی بڑی ہو جاتی ہے اس سے لیکن وہی حساب ہے سولر جو نون رینیوبل اینرڈی کا وہی ستر اسی نوے فیصد تک کے باقی سوری دس پیصد ملا کے رینیوبل اینرڈی بن جاتی ہے تو یہ اب یہ پاکستان کا مکس بھی دیکھ لیں تو ہمارے پاس پہلے تو ایک زمانے تک کے تو یعنی انیس سو ستر تک کے شاید وابڈا والے جو تھے وہ جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ چلاتے تھے وہ اس سے 65 فیصد بجلی ہماری ان سے آ جاتی تھی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بجلی جو ریلائیبل نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو انہوں نے گیس پاور پلانٹ لگانے شروع کر دیئے تو اب ہماری وہ 65 سے گھٹ کے 35 فیصد رہ گئی یہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ تربیلہ ہے کتنا بڑا پاور پلانٹ ہے ساری دنیا کے ساتھ سے اتنا بڑا تو نہیں ہے لیکن ہمارے لئے بہت بڑا ہے تو وہ وہ ہے منگلہ ہے اور بہت سارے اب چار اس وقت پاکستان میں ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ بن رہے تو وہ سب ملا کے ان کی کنٹریبیشن ہے بھی بھی سگنیفیکنٹ لیکن وہ گیس اور پھر اب جو تھر کا کوئلہ مل گیا تو پھر تو وہ آرے نیارے ہوگے اس کا مطلب یہ کہ بس کول جلا آئے اور بجلی بنائے تو اس کی بہت سارے نقصانات ہیں جو جیسے ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں اور آگے بھی بتاتے چلے آئیں گے لیکن وہ وہ نقصہ جائے وہی ہے جیسے دنیا کا ہے جیسے امریکہ کا ہے جیسے چائنا کا ہے تھوڑی بہت چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں لیکن پھر بات جو جو رینیوبل کا کنٹریبیشن ہے وہی تھوڑا بہت گھٹ کے رہ جاتا ہے تو اب وہ سب جگہ ضرورت یہ ہے کہ کسی طریقے سے نون رینیوبل میں کنٹریبیشن کیا جائے اب وہ انڈیویجولز تک کے یہ بات آگئی ہے کہ آپ اگر بڑے پیمائیوں نے بات نہیں ہو سکتی جیسے محمد علی جنا پارک باوالپور میں بنائے اس کی بھی کہانی سنانگا وہ بڑی عجیب سی کہانی ہے اور تو اب وہ انڈیویجولز نے اپنے کام کرنا شروع کر دیا آپ یہاں جائیں ٹی ایچ اے میں جائیں لاہور میں ابھی بھی دوہزار تئیس کے اندر تو ہر پانچ شئی گھر چھوڑ کے ایک گھر میں سولر سیلز ضرور لگے ہوتے ہیں تو وہ اب لوگوں نے دیکھا ہے کہ کتنی بجلی مہنگی ہوگئے اگر بیس پچیس کا یونٹ بکنے لگے تو کہاں سے افورڈ کریں گے لوگ تو انہوں نے کہا آپ نے خود جینریٹ کرتے ہیں کم از کم دن میں آ جائے گی رات کو شاید بیٹری ویٹری لگا لیں گے کوئی اس کو ٹیپ کر کے پھر اس کو شاید استعمال کر لیں گے لیکن کم از کم تھوڑا بہت افاقہ تو ہو سا اس سے بڑا اچھی چیزیں نکل آتی ہیں لیکن وہ اس کو تھوڑا سا سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا پاپولاریٹی کے لیے ہمارے پاس میں نے اپنے گھر میں لگایا ہے یہ چھ ہزار کلو وات کا چھ ہزار وات کا سسٹم ہے جو ہماری ضروریات کو بلکل پورا کر دیتا ہے ہر چیز کی ضرورت جائے وہ پورا کر دیتا ہے وہ جو بچتا ہے آخر میں وہ ہر سال یہاں پہ شاید دو تین وینے کے بعد ایڈجسمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ سال بھر کے بعد ایڈجسمنٹ ہوتی ہے تو اس میں جتنے بھی ہم اگر گیس بھی خریدے وہ بھی ایسی کے پیسوں میں آ جاتی ہے تو مجھے بجلی گیس وغیر کے پیسے بلکل نہیں پڑتے یہ کوئی بائیس سال کے لیے گیرنٹیڈ ہے یونٹ ابھی اس کو دس سال ہو چکے ہیں سات سال میں میں نے جتنے پیسے لگایا تو سارے واپس آگئے ہیں یہی بلکل یہی فارمولا یہاں پہ بھی ہے تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں لیکن یہ سارا فارمولا یہاں پہ بھی ہے نیٹ میٹرنگ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے مارڈیول کے اندر نیٹ میٹرنگ کے بارے میں وہ نیٹ میٹرنگ یہاں بھی ہے لاہور میں میرا ایک دوست ہے اس کے پاس یہی ہے وہ اپنی جتنی زیادہ بجلی کرتا ہے وہ لاہور الیکٹرک سپلائی کارپریشن جو یہاں کا ڈیسکو ہے اس کو بیج دیتے ہیں پھر تین مہینے کے بعد وہ حساب کتاب کر لیں کہ آپ سے میں نے کتنی لی اور ہم نے آپ کو کتنی دی پھر وہ سب برابر نکلاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ ہر ایک انڈیویجول جو ہے ایک ایک گھر جو ہے ایک پروڈکشن یونٹ بن گیا ہے جس کی وجہ سے جو سسٹم پہ پورا وہ برڈن تھا نا کہ وابڈائی ساری سٹیزن سپلائی کرے گی وہ کم ہو گیا ہے یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے سولر سیلز کی کہ ہر ایک آدمی جو آپ یہاں پہ دیکھیں میں جہاں پہ رہتا ہوں اس کے قریبی ایک جوس والے کی دکان ہے اس جوس والے کے اوپر اس نے وہ لگایا ہے سولر سیلز کوئی کسی کی الیکٹریسٹی کی ضرورت نہیں ہے اسی سے بیٹری چارج کرتا ہے اسی سے جوس سے چلاتا ہے اسی سے اس کا کام چلتا ہے ایک مرتبہ کا انویسمنٹ ہے ہر دفعہ چلتی رہتی ہے بات